خزانہ ٹی وی کے معزز ناظرین خلافت عثمانیہ کے جلیل خلیفہ عبدالحبید نے کیسے پورے کفر کے ایمانوں کو لرزا کے رکھ دیا تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کے خون میں بجلیاں بڑھ دے گا خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں خلیفہ عبدالحبید ثانی تھے جنہوں نے اکتیس اگست اٹھارہ سو چھتر سے ستائیس ابریل انیس سو نو تک خلافت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبالی اکیس ستمبر اٹھارہ سو بیالیس کو ترکی کے مشہور شہر استمبول میں پیدا ہونے والے عبدالحمید ثانی نے چتر برس کی عمر میں دس فروری انیس سو اٹھارہ کو وفات بائی عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ اسلام میں نہایت سنیری روح میں درج ہے خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں جو عالم اسلام میں عالی کردار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنا مقام رکھتے تھے آپ ایک وسیع رکھے پر پھیلی ہوئی مملکت پر حکمران رہے خلافت عثمانیہ کی سرحلیں یورپ سے ملتی تھی اور سیاسی کشم کش اور جنگی مارکوں کا بھی سلسلہ جاری تھا خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عودے دار نے آتے ہی ایک ایسی خبر سنا دی جس کو سنتے ہی آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے حکومتی عودے دار کے ہاتھوں سے فرانسیسی اخبار لیا پڑھتے ساتھ ہی تمام موجود حکومتی عودے داروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے جس شخص نے بھی یہ ڈراما تحریر کیا اور جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ادا کرے گا پیرس کے جس تھیٹر میں آج راکھ یہ ڈراما چلایا جائے گا میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گا اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا مجھے کوئی غم نہ ہوتا لیکن اگر کوئی میرے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا ہی کرے گا تو میں جیتے جیت مرجر جائے اگر وہ میرے دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا ہی کریں گے تو میں تلوار بٹھوں گا یہاں تک کہ اپنی جان اپنے نبی پر فدا کر دوں گا چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن بروز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہوگی میں ان کافروں کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور یہ آگ اور تباہی ہر زلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی خلیفہ نے نہایت جلال میں با آواز بلند قصدخان رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اسی اصنا میں سلطان نے فرانسیسی صفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیئے کچھ ہی لمحوں میں فرانسیسی صفیر جیسے ہی حاضر ہوا خلیفہ فاخرانہ روایتی لباز زیبے تنگ کیے ہوئے تخت پر بیٹھنے کی بجائے صفیر کے سامنے کھڑے تھے فرانسیسی صفیر سلطان کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اسے بلا وجہ نہیں طلب کیا گیا سلطان کے روب سے صفیر کی ٹانگیں کامپنے لگی ماتھے پر پسینہ اور جسم پر لرزہ داری تھی سلطان نے صفیر کو مخاطب کیا کیا تم نہیں جانتے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے بنا محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں کہ میری جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایک ٹھیٹر ڈراما بنایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے خلیفہ نے صفیر کی جانب قدم بڑھائے اور سخت لہجے میں کہنے لگے میں بادشاہ ہوں بلکان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز کا، کافکاز کا، اجنسی اور دار الحکومت کا میں خلیفہ الاسلام عبدالحمید خان ہوں یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی صفیر کے قریب پہنچ کے صفیر کے جسم پر لرزہ تاری تھا وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا خلیفہ نے صفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور نہائیت صفاکانہ لہجے میں کہنے لگے اگر تم لوگوں نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا یہ کہتے ہی خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فرانسیسی اخبار صفیر کے موں پہ دے مارا اور خود دربار سے نکل گئے فرانسیسی صفیر نے اخبار اٹھایا اور ڈگمگاتا ہوا دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا صفارت خانے پہنچا اور ایک نہائیت بھرک رفتار پیغام فرانس اپنی حکومت کو بیج دیا اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا اور فرانس پر اسلامی پرچم لہراتا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر کستخانہ ڈرامے کو روکو عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں پیادہ فوج اپنی چھاؤنیوں سے نکل چکا ہے خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی صفیر کو دربار میں طلب کرنے اور اعلان جنگ کے بعد چک نہیں رہیں گے انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر کو دفتر میں طلب کر لیا ہے اور خلافت میں فوری طور پر ایک سرکلر جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے سرکلر حلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا جو کچھ ایسے تھا فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کاربائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں ہم پھر بھی پاسے عدب رکھے ہوئے ہیں لیکن اب ہمارے صبر کا بیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ حکم ہے عبدالحمید خان کا اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے مشیر خصوصی خلیفہ عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کارڈ صاف محسوس کر رہا تھا خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی صفیر کی دربار میں تلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے ہی اسلام تشمن پر خوف تاری کر دیا دنیا پوری منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا یورپ کام اٹھا تھا آخر فرانس نے گھٹنے ٹیک دی خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشفرے اور فیصلے سادر کرتے تھے کہ اچانک ایک حکومتی عددار ہامتہ ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا کہنے لگا جناب ایک خوشخبری آئی ہے خضور فرانسیسیوں نے صرف اس ٹرامے کو ہی نہیں بلکہ اس ٹھیٹر کو بھی ہمیشہ کیلئے بند کر دیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقتص میں استاخی کا ارادہ کیا تھا خلیفہ حکومتی عددار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے حکومتی عددار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لئے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں آپ کی زبان سے فرت جذبات صرف الحمدللہ ہی نکل سکا انگلستان لیورپور کی ایک اسلامی تنظیم نے اس ٹرامے کو روکے جانے کی خبر بھی دی جبکہ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاہی برداشت نہیں کر سکتے تمام لوگ آپ کے لئے صحت و آفیت کی دعائیں کر رہے ہیں مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں میرے سرداد اللہ آپ سے راضی ہوں یہ کہہ کر حکومتی عددار خاموش ہو گیا خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھب چکی تھی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے کچھ دیر بعد سلطان نے حمد کر کے سر اٹھایا اور حکومتی عددار سے مخاطب ہوئے اے پاشا مجھے یہ عزت صرف اس لئے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دورے پر نکل پڑے یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی حیبت اور جلالت سے پورا یورپ اور کفار کے مراقض ہل جائے کرتے تھے اور آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو کیا جواب دے اس کی تو اکنی ٹانگیں لڑکھڑا چکی ہیں فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے سے دستے گریبان وہ وقت یاد کریں جب بغیر کسی مسلک کسی فرقے کو ذہن میں لائے ہوئے عالم اسلام کی اس شاندار خطہ پر تمام مسلمان نئے کبڑے پہنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے درود شریف پڑھتے چشن منا رہے تھے خواتین اور بچے گھروں میں چرہاں کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے یہ وقت اب بھی واپس آ سکتا ہے مگر اس کے لئے صرف ایک اللہ ایک اللہ اور ایک رسول کی محبت چاہیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں سے بھی شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں احمد کو بھی دبا دیں تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے